والی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ دا کینگز ڈاٹر اس کہانی کی شروعات میں ہمیں ماریا جوسیف کو دکھایا جاتا ہے جو کانونٹ میں جنمی اور وہیں پلی بڑی یہاں پر روز بہت سٹرکٹ ہوتے ہیں لیکن ماریا ایک فری سپریٹ ہے وہ اپنے مند سے سارے کام کرتی ہے اللہ کی سمندر میں جانا منع ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سمندر میں جاتی ہے جس کے فلس و روپ اس کی ہارس رائیڈنگ پر پابندی لگا دی جاتی ہے اس کے جو پتا ہے وہ کنگ ہے ان کا نام کنگ لویس فورٹین ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ کو جیت کر آتے ہیں اور جب وہ اپنی پرجا کو سمبودیت کر رہے ہوتے ہیں تب ہی کوئی ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیتا ہے اور اس گھٹنا کے بعد ان کے دل میں موت کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جب ان کا ڈاکٹر ان کی مرہم پٹی کے لئے آتا ہے تو وہ اپنے دل کے ڈر کو اپنے ڈاکٹر کو بتاتے ہیں ان کا ڈاکٹر کہتا ہے اس ڈر سے بچنے کا نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے آپ کو میجیکل انڈر وارٹر کیریچر کی ضرورت ہے جب گھینڈ ہوگا اس دن آپ کو اس کے دل کو کاٹنا ہوگا جس سے آپ ہمیشہ کے لئے امر ہو جائیں گی دراصل ڈاکٹر مومیڈ یعنی کی جل پری کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کنگ لویس کسی بھی قیمت پر امر ہونا چاہتے ہیں سیلیو فیشر مین کی ایک ٹیم جنہیں کیپٹن لیڈ کرے گا اس طرف بھیج دیتے ہیں جہاں پر انہیں اسی کیریچر یعنی کی مومیڈ مل سکتی ہے یہ سب کے سب سمندر کے بیچ و بیچ بہت جاتے ہیں جہاں پر طوفان ہوتا ہے اور تب ہی انہیں دو مومیڈ دیکھتی ہیں دونوں کو اپنے جال میں پکڑ لیتے ہیں لیکن ان میں ایک میل مومیڈ ہوتا ہے جسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں فیمیل مومیڈ کی ضرورت ہے اور اس فیمیل مومیڈ کو لے کر یہ فرانس کی طرف لوٹ پڑتے ہیں ڈاکٹر کو پتا چل جاتا ہے کہ ان کے لوگوں نے مومیڈ کو پکڑ لیا ہے یہ بات وہ کنگ کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ آنے والے سورے گھرن کے دن ہم اس مومیڈ کا دل نکالیں گے جس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے مر ہو جاؤ گی یہاں پر کنگ کا پریسٹ بھی ہوتا ہے جسے ڈاکٹر کی باتوں پر بلکل وشواست نہیں ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مومیڈ کو نہیں مارنا چاہیے پر کنگ ڈاکٹر کے ساتھ ہیں اسی لئے پریسٹ یہاں سے جا کر ان کتابوں کو پڑتا ہے جس میں مومیڈ کے بارے میں ان ریچولز کے بارے میں لکھا ہوا ہے آتھ ہی کنگ کی ریکویسٹ پر وہ کانونوینٹ میں ننس کو لیٹر لکھتے ہیں کہ میں ماریا کو لینے کے لیے آ رہا ہوں جو کہ کنگ کی ڈاکٹر ہے رسل کنگ کی ڈاکٹر ماریا کے بارے میں کسی کو نہیں پتا اور اب جلدی فادر کانونوینٹ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے وہ ماریا کو لے کر راج محل آ جاتے ہیں پر یہاں پر کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ وہ کنگ کی ڈاکٹر ہے سی لئے اگلے دن جب کنگ کی ڈاکٹر ماریا اپنی ہیلپر جس کا نام میگلی ہے جس سے اب اس کی دوستی ہو چکی ہے اس کے ساتھ راج محل میں گھوم رہی ہوتی ہے تو سب ماریا کو بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک فاؤنٹن کے پاس جاتے ہیں اور تب ہی سامنے سے کنگ آنے لگتے ہیں ماریا بہت زیادہ گھبرا جاتی اور پانی میں گر جاتی ہے کنگ یہ دیکھ کر اپنے لوگوں کے ساتھ فاؤنٹن کے پاس آتا ہے اور تب ہی کنگ کا ایک آدمی جس کا نام جین ہے جو کی ایک بہت بڑے امیر آدمی کا بیٹا ہے وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر ماریا کو پانی سے نکالتا ہے کنگ بھی اپنے گھوڑے سے اترتے ہیں اور اس سے اپنی شال دے دیتے ہیں اور ساتھی کہتے ہیں کہ محل میں تمہارے رہنے کے لئے کمرے کا انتظام کر دیا گیا ہے ماریا جب اپنے کمرے میں جاتی ہے تو بہت ہی عالی شان کمرہ ہوتا ہے وہاں پر اس کا میوزیکل انسٹرومنٹ اور پہننے کے لئے بہت اچھے اچھے کپڑے ہوتے ہیں وہی کیپٹن کو دکھایا جاتا ہے جو مامیٹ کو لے کر اب فرانس واپس لوٹ چکا ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مامیٹ کو اس پانڈ میں رکھ دیتا ہے جو پانڈ کنگ نے مامیٹ کے رہنے کے لئے بنایا ہے کنگ ڈاکٹر کے ساتھ مامیٹ کو دیکھنے کے لئے آتا ہے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ مامیٹ کی حالت بہت خراب ہے اور ریچول سے پہلے ہمیں اسے پوری طرح سے ٹھیک کرنا ہوگا کنگ کیپٹن کو کہتا ہے کہ اس کے سواستے کی ذمہ داری تمہاری ہے اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی تو تمہیں سزا بھی ہو سکتی ہے اور اب کیپٹن کو کسی بھی حالت میں مامیٹ کا دھیان رکھنا ہوگا اسی رات کو جب ماریا اپنے کمرے میں ہوتی ہے تو اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ اس گانے کا پیچھا کرتے ہوئے اس پانڈ تک پہنچ جاتی ہے جس میں مامیٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ پانڈ کے اندر مامیٹ ہے تب ہی یہاں پر کیپٹن آ جاتا ہے اور ماریا کو کہتا ہے کہ تمہیں یہاں پر نہیں ہونا چاہیے تمہیں یہاں سے جانا چاہیے ماریا کہتی ہے کہ مجھے مامیٹ نے گانہ گا کر یہاں پر بلایا ہے اور اس کے بعد وہ مامیٹ کی گانے کی دھن میں اپنی میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجانا شروع کر دیتی ہے کیپٹن کو اس کی بات پر وشواس ہو جاتا ہے اگلے دن ماریا اپنی میوزیکل انسٹرومنٹ کو کنگ کے لیے بھی بجاتی ہے جو سن کر کنگ کو بہت اچھا لگتا ہے کنگ نے دراصل ماریا کو یہاں پر یہ کہہ کر بلوایا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر اپنی میوزیکل انسٹرومنٹ کو پلے کرے گی رات کو محل میں پارٹی ہوتی ہے جین سے ماریا کو ملواتے ہیں جین اسے ڈانس کے لیے آفر کرتا ہے لیکن ماریا کو ڈانس کرنا نہیں آتا کیونکہ اس کا جنم کونونٹ میں ننس کے بیچ میں ہوا تھا جہاں پر ڈانس نہیں کیا جاتا کنگ کہتے کہ میں تمہیں خود ڈانس سکھاؤں گا اور وہ ماریا کے ساتھ ڈانس کرنے لگتے ہیں لیکن ڈانس کرتے کرتے انہیں ماریا کے چہرے پر اس کی مام کی جھلک دکھائے دیتی ہے جس سے وہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں وہی ماریا اور مامیٹ کے پاس اکثر جائے کرتی ہے اسے اپنی میوزیکل انسٹرومنٹ سے اپنی دھنوں کو سناتی ہے جس سے اب مامیٹ کی طبیعت دھیرے دھیرے ٹھیک ہونے لگتی ہے اگلے دن کنگ ماریا کو ایک گارڈن میں بلاتے ہیں جہاں پر وہ اس کی بہت سندر پینٹنگ بناتے ہیں دراصل اسی گارڈن میں وہ ماریا کی مام کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے اور یہ پینٹنگ دیکھ کر ماریا کو بہت خوشی ہوتی ہے ساتھ ہی کنگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے دوست کے بیٹے جین کی اور ماریا کی دوستی ہو جائے اسی لئے شام کو ایک پارٹی رکھتے ہیں جہاں پر جین کو اور ماریا کو دونوں کو آپس میں ملوائے جاتا ہے یہاں پر کیپٹن بھی ہوتا ہے کیپٹن کی اور جین کی آپس میں بحث ہو جاتی ہے اگلے دن کیپٹن اور ماریا جب ہارس رائیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ماریا کیپٹن سے پوستی ہے کہ رات کو جین کے ساتھ تمہارے آرگومنٹس کیوں ہو رہے تھے کیپٹن بتاتا ہے کہ کچھ وقت پہلے جین نے میرے اوپر کچھ جھوٹے آروپ لگایا تھے جس وجہ سے مجھے جیل بھی ہو گئی تھی اور اب یہاں پر کیپٹن اور ماریا دونوں کے دونوں اپنے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کر دیں اور اسی دوران ماریا کا ایکسیڈنڈ ہو جاتا ہے جس سے اس کے ہاتھ میں بہت گہری چوٹ لگتی ہے دکٹر کہتا ہے کہ اگر ہمیں ماریا کو بچانا ہے تو اس کے ہاتھ کو کٹنا ہوگا یہ سن کر کینگ کیپٹن دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کینگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک رات تک اور انتظار کرنا چاہیے کیپٹن پونڈ کے پاس آتا ہے جہاں پر مامیڈ ہے اور آج مامیڈ بہت الگ طرح سے رییکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے شریر سے گولڈن ریز نکل رہی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ مامیڈ جو کی ماریا کو بہت پسند کرتی ہے وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے سیلے کیپٹن ماریا کو پونڈ کے پاس لاتا اور پانی کے اندر ڈال دیتا ہے جس کے بعد ایک بار پھر سے پانی میں گولڈن روشنی دیکھتی ہے اور اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ماریا کا ہاتھ پوری طرح سے ٹھیک ہو چکا ہے وہ اپنے میوزیکل انسٹرومنٹ کو بہت اچھے سے بجا رہی ہے میوزیکل انسٹرومنٹ بجانے کے بعد وہ کنگ سے پوچھتی ہے کہ مامیڈ کو یہاں پر کیوں لائے گیا ہے کنگ اسے جھوٹ کہہ دیتے ہیں کہ فرانس کی جنتہ کی بھلائی کے لیے پر کنگ کے جانے کے بعد کیپٹن اسے سب کچھ سچ بتا دیتا ہے کنگ سوری گھرن کے دن مامیڈ کو مار کر ہمیشہ کے لیے مر ہونا چاہتے ہیں یہ سن کر اسے بہت دکھ ہوتا ہے دراصل ماریا اور کیپٹن اب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیپٹن کو ماریا بتاتی ہے کہ اس کا ایک سپنا ہے کہ وہ مامیڈ کو اس کے گھر واپس بھیج دے اور وہ یہ کیسے کرے گی اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کیونکہ مامیڈ کو یہاں سے باہر لے جانا پوری طرح سے ناممکن ہے رات کو ایک بار پھر سے ماریا کو کنگ اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم بالکل اپنی مام کی طرح دکھتی ہو تمہاری مام میری پتنی تھی لیکن جب وہ پریگننٹ تھی تو وہ کونونٹ میں چلی گئی تھی وہیں تمہارا جنم ہوا اور تمہیں جنم دیتے ہوئے اس کی مرتی ہو گئی اسی لئے تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا رسل اب تک خود ماریا کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کنگ کی بیٹی یعنی کی ایک راج کو ماری ہے کنگ اسے اس کی مام کا لوکٹ بھی دیتے ہیں جس میں اس کی مام کی فوٹو ہوتی ہے اس لوکٹ کو پا کر وہ بہت خوش ہو جاتی ہے کنگ اسے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہاری شادی اپنے دوست کے بیٹے جین کے ساتھ تہہ کر دی ہے یہ سن کر وہ حیران ہو جاتی ہے کنگ کہتے ہیں کہ فرانس کی جنگ کے بعد ہمارے اوپر بہت زیادہ کر جائے ہمارے پاس پیسوں کی کمی ہے اور ایک بار تمہاری شادی جین کے ساتھ ہو جائے اس کے بعد ہماری ساری پرابلمز دور ہو جائیں گی کیونکہ اس کے پتا کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے پتا میرے دوست ہیں ماریا جین سے شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ کیپٹن سے پیار کرتی ہے اسی لئے اپنے پتا سے کہتی ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی جس سے کنگ کو گصہ آتا ہے اور وہ اسے بندی بنا لیتے لیکن کسی طرح سے وہاں سے نکل کر وہ پانڈ میں جاتی ہے جہاں پر مامیڈ ہے اور مامیڈ اسے اب ایک ویجن دکھاتی ہے جس میں وہی دکھاتی ہے کہ کس طرح سے اسے پکڑا گیا تھا وہیں پریسٹ کنگ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مامیڈ کو نہیں مارنا چاہیے لیکن کنگ کسی کی بات نہیں سننا چاہتی اسی لئے پریسٹ ان کے لئے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کیپٹن اب اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر کی لیب ہے اور وہاں سے وہ ایک پوسٹر لاتے ہیں جس میں یہ دکھایا گیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے مامیڈ کے دل کو سوری گرہن کے دن نکالا جائے گا جو کی اگلے دن ہے اسی لئے اس پوسٹر کو وہ ماریا کے کمرے کے اندر ڈال دیتا ہے پر ڈاکٹر اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے جس وجہ اسے بندی بنا لیا جاتا ہے وہی اب ماریا کو پتا ہے کہ کل مامیڈ کو مارا جائے گا اس کے دل کو نکالا جائے گا اسی لئے اگلی صبح وہ اپنے پتا کنگ کے پاس جاتی ہے اور انہیں ایسا کرنے سے منع کرتی ہے اور کنگ کو اس پر بہت گصہ آتا ہے وہ اس کی بات نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ آج تمہاری جین کے ساتھ شادی ہے تمہیں تیار ہونا ہوگا اسے تیار کرنے کے لئے بھیج دیا جاتا ہے وہی ڈاکٹر کیپٹن کو کہتا ہے کہ آج تمہیں طلاب کو کھالی کر گی مامیڈ کو نکالنا ہوگا کیپٹن کو پتا چل گیا ہوتا ہے کہ ماریا اب جین سے شادی کر رہی ہے اسی لئے اسے بہت گصہ آتا ہے اور گصے میں وہ ڈاکٹر کا کام کرنے کے لئے مان جاتا ہے اسی لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر لوگوں سے بچ کر اس جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں پر پانڈ ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر کیپٹن مامیڈ کو نکالنے کی تیاری کر رہا ہے وہ کیپٹن کو بتاتی ہے کہ میرے پتا زبردستی جین کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے تھے لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں تم سے پیار کرتی ہوں اور یہاں سے مامیڈ کو کسی بھی حالت میں ہمیں نکالنا ہوگا کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میرے پتا اسے مار دیں گے اور اب کیپٹن بھی اس کا ساتھ دے نکلے تیار ہو جاتا ہے دراصل یہاں سے ایک راستہ ہے جس سے مامیڈ سیدھا سی میں پہنچ جائے گی اور اب یہ اس راستے کو کھولی رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر یہاں پہنچ جاتا ہے دراصل اسے پتا چل چکا ہوتا ہے کہ یہ مامیڈ کو یہاں سے بھگانا چاہتے ہیں وہ گولی مار کر کیپٹن کو زخمی کر دیتا ہے جس سے کیپٹن پانی میں گر جاتا ہے اور اب تک وہ راستہ کھل چکا ہے جہاں سے مامیڈ سیدھا سی میں جا سکتی ہے ماریہ کیپٹن اور مامیڈ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں سی میں چلے جاؤ یہاں سے نکل جاؤ اور خود وہ ڈاکٹر کو روکنے کی کوشش کرتی اور ڈاکٹر کو باندھ کر الٹا لٹکا دیتی ہے اور یہاں سے مامیڈ اور کیپٹن بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ماریہ بھی بھار جا کر گھوڑے میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتی ہے چرچ میں کنگ کوئی بات پتا چل چکی ہے کہ ماریہ یہاں سے بھاگ چکی ہے اسی لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ اس کا پیچھا کرتے ہیں اور اب ماریہ ایک پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ چکی ہے جس کے نیچے سی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیپٹن اور مامیڈ دونوں پوری طرح سے ٹھیک ہیں یہ دیکھ کر اسے بہت اچھا لگتا ہے پر اب اس کے پتا کنگ بھی پیچھے آ چکے ہیں دراصل کنگ نے اپنے لوگوں کو آرڈر دے دیا ہوتا ہے کہ سی میں مامیڈ کو ایک بار پھر سے پکڑ لیا جائے پر ماریہ اپنے پتا سے کہتی ہے کہ اگر آپ کے دل میں سچ میں دل ہے تو آپ مامیڈ کو کچھ نہیں کہیں گے تاکہ وہ میری جان بچا سکے اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آج اپنی بیٹی کو اور اپنی انسان یا دونوں کو آپ کھو دیں گے اور یہ کہہ کر وہ سمندر میں جمپ کر جاتی ہے اتنی اوپر سے کودنے کے بعد وہ بری طرح سے زکمی ہو جاتی ہے حالانکہ اس کے لوگ مامیڈ کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ انہیں روک لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے مامیڈ یہ اس کی بیٹی کی جان بچا سکتی ہے اور تب ہی مامیڈ اپنے میجک سے ماریہ کو بلکل ٹھیک کر دیتی ہے کہ ان کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے کہ وہ جو کر رہا تھا وہ غلط ہے ماریہ کی وجہ سے اس کے اندر کی انسانیت جو مر چکی تھی اب وہ ایک بار پھر سے زندہ ہو چکی ہے ماریہ اور کیپٹن ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں وہی مامیڈ بھی اپنے گھر ایٹلانٹس کی طرف نکل پڑتی ہے اور اب ماریہ اور کیپٹن دونوں کے دونوں شپ میں چڑ جاتے ہیں اس کہانے کے انت میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کیپٹن اور ماریہ ایک بار پھر سے مامیڈ سے ملنے کے لئے ایٹلانٹس کی طرف جا رہے ہیں اور جب وہ ایٹلانٹس پہنچ جاتے ہیں تو ماریہ پانی کے اندر جمپ مارتی ہے جہاں پر ہمیں پورا کا پورا ایک شہر دکھایا جاتا ہے جو کی مامیڈز کا ہے اور اسی کے ساتھ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی